سن دو ہزار تیرہ میں یہ تصویر اچانک سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تصویریں تو اس جیسے اور بھی بنائی گئی تھی لیکن اس میں کونسی خاص بات تھی جو ہر کسی کی توجہ کا مرکز بنی وجہ یہ تھی کہ اس کے بارے میں ایک کہاوت مشہور ہوئی وہ یہ تھی کہ جب کیمرہ میں نے یہ فوٹو بنائی تو وہ رو پڑا کیونکہ ہرنی اپنے بچوں کی حمرات تھی جب چیتوں نے حملہ کیا تو وہ خود بھاگ سکتی تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو دریندوں کے سامنے پیش کر دیا تاکہ بچے جان بچا کر دوڑ جائیں اور خود بڑے اتمنان کے ساتھ بچوں کو بھاگتا دیکھتی رہی اور مامتہ اپنا حق ادا کرنے میں کام شاپ ہو گئی بعد میں اس تصویر کی فیمل فوٹوگرافر ایلی سن نے اس کہانی کی تردید کر دی کہانی سچ تھی یا نہیں اس بات سے قطع نظر ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اگر ایسی سچویشن سچ میں بھی کریئٹ ہوئی ہوتی تب بھی ایک ماں نے بچوں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو دریندوں کے حوالے کرنے سے گریز نہیں کرنا تھا اسی لیے تو اس تصویر نے کروڑوں انسانوں کے دل بدل دیئے اور ان کے دلوں میں ماں سے محبت کو عالی درجوں پر فائز کر دیا شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے میں نے ماں لکھ دیا تیرہ مئی دو ہزار اٹھارہ مدرس ڈے یعنی ماں کا عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے کچھ لوگ شاید اس سے اختلاف بھی کریں کہ یہ انگریزوں کا بنا ہوا دن ہے اس پاسے تھوڑا سا باہر آ کر تو دیکھیں تو حقیقت میں یہ دن اپنی ماں کی عظمت احسار اور محبتوں کو خراج تحسیم پیش کرنے کا دن ہے ویسے تو ان کے لیے جتنا بھی کیا جائے کم ہے تو میں آج آپ کو بتاؤں گی ہر عمر اور ہر طبقے کے لوگوں کے لیے بہترین آڈیاز کہ آپ انہیں کس کس طرح سے ویش کر کے سرپرائز دے سکتے ہیں اگر آپ صاحب بے حسیت ہیں تو صبح سویرے اپنی امی کو سرپرائز دیں اور انہیں اس دن کا ناشتہ ان کے منت پسند کیفے میں کروائیں سوچئے جب آپ کی امی گلوریا جنز میں اپنی منت پسند کافی پر ای لیو موم یا موم نونس بیس جیسی تحریریں لکھی دیکھیں گی تو ان کے لیے یہ کس قدر خوبصورت اور پرمسورت دن کا آغاز ہوگا اسی طرح لال سپیس پریز کے مدر ڈے سپیشل ناشتے کے منیو میں کافی کے ذائقے سے لطف اندود ہوتے ہوئے بھی ان کے دن کے آغاز کو جادگر بنایا جا سکتا ہے اور اگر آپ کسی چھوٹے شہر میں رہتے ہیں تو ان کے لیے کسی بھی کیک شاپ پر چلے جائیں اور آرڈر کیجئے کہ آپ کو کیک پر آئی لیو موم نکھوانا ہے گول آ کر انہیں پریزنٹ سرپراز دیجئے اور ان کو خوش کر کے دعائیں لیجئے میں نے اس دفعہ اپنی امی کے لیے ایک بہت ہی اچھا سا سوٹ سلوایا ہے جو کمبک ٹیلر نے لیٹ کر دیا ہے جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو دکھا نہیں پائی باقی ان کے ساتھ کل جا کر اچھے سے شیوز بھی لے دوں گی اس طرح شاپنگ کرتے ہوئے میرے ساتھ ان کا وقت بھی بہت اچھا گزرے گا اور وہ اپنے پسند کی چیزیں بھی لے سکیں گی اگر تھوڑا سال زیادہ خرچہ کر سکتے ہیں تو ایک سیکرٹ کی بات ہے وہ یہ کہ ہماری امیوں کو سونا یعنی گولڈ پہننے کا بہت گریز ہوتا ہے اگر آپ بارہ سے پندرہ ہزار پر خرچ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے کوئی نورمل سی رنگ یا بالیاں وغیرہ لے اس سرپراز کو دیکھ کر وہ خوشی سے پھولیں نہیں سمائیں گی اور ان کی اس خوشی کو دیکھ کر جو آپ کے دل کو تسکین ہوگی اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے کچھ لوگ بڑے ہو کر اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ماں جب آپ کو ایک جذباتی یا احساساتی قربت نہیں دے پاتے تو ان کو گلے لگائیں ان کے ہاتھوں پر بوسا دیں پاؤں دبائیں کچھ نہیں ہوگا چھوڑیے شرم کو کیونکہ آپ انہی کے پیر سے نکلے ہیں کیونکہ ماں لفظ میں اس قدر تاثیر ہوتی ہے کہ سننے سے ہی کانوں کو راحت ملتی ہے بیٹیوں کے لیے یہ چھوٹے بچوں کے لیے جو ماں کو باہر نہیں لے کر جا سکتے وہ گھر پر ہی ان کے لیے کچھ بہت ہی بہتر کر سکتے ہیں اس دن کا آغاز آپ کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ امی کے لیے ناشتہ خود بنائیں اور سوچیں کہ امی کو ناشتے میں کیا چیز بہت پسند ہے وہ ہی تیار کریں گھر کے چھوٹے موٹے کام جو امی صبح اٹھ کر کرتی ہے وہ ان کے اٹھنے سے پہلے خود ہی کر لیں یہ کام تو بیٹیوں کے ساتھ بیٹے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سنڈے کا دن ہوگا اور سب چھوٹی پر ہوتے ہیں اس لیے کوئی پرابلم نہیں جلدی اٹھنے میں جلدی اٹھئے اس ماں کے لیے جس نے آپ کو پالنے کے لیے کتنی راتوں کی نیندوں کی قربانی دی چھوٹے بچیوں نے پھول دے کر وش کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے وشنگ کارڈ ڈرائنگ کر کے دے سکتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی بھی بری عادت چھوڑنے کا پرومیس بھی کر سکتے ہیں جسے امی روکتی ہیں اس دن کی مناسبت سے ماں کے بڑے دکھ ہوتے ہیں ان کے پاس پیٹھئے ان کے مسائل ہور سے سنیے بس سن لیں بولے نہیں کیونکہ اگر کوئی دکھ سننے والا ہو تو سنانے سے بھی بوجھ ہلکہ ہو جاتا ہے اگر آپ بہت زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں تو کتابوں کے فلسفے ماں پر مت چھڑیے کیونکہ ماں کی بات کانوں سے نہیں دل سے سنی جاتی ہے بعد میں ان کی دل جوئی کریں اگر مسائل پر قدرت رکھتے ہیں تو انہیں حل کرنے کی کوشش کریں ورنہ انہیں حل کرنے کا پرومیس دیں اور جن کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے وہ ضرور ان کی قبر کی زیارت کریں ان کے سال سواب کے لیے قرآن خانی یا صدقہ خیرات کریں ماں کی ایجاد کے حوالے سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے ملیں جو روٹے ہیں ان کو منائیں تاکہ ماں کی روح اگر دیکھے تو خوش ہو بڑی بہن بھائی یا بھابی کو بھی ماں کا درجہ دیتے ہوئے احسان کیا جا سکتا ہے کیونکہ بیلوس محبت کرنے والی تو چلی گئی اب پیچھے رہ گیا اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے کسی کو دس درجہ عزت دیں گے تو تین چار درجے با مشکل واپس ملے گی سو آپ اپنے درجات میں کمی نہ کریں ماں وہ ہستی ہے کہ جس کی طرف صرف مسکرا کر دیکھنے پر بھی وہ کھل اٹھتی ہے تو سوچئے آپ کا پیار دیکھ کر وہ کس قدر مسورت محسوس کرے گی اللہ تعالی ہمارے سروں پر ہماری ماں کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے آمین موسیقی